السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصطفی صباعی ہاکدہ علمتن الحیاتوں میں فرماتے ہیں آئیے سنیے کیا فرماتے ہیں مصطفی صباعی رحمت اللہ علیہ لکی یحبک الناس تاکہ لوگ تم سے محبت کریں اس کے لیے کیا کرو لکی یحبک الناس اس غرض کے لیے اس مقصد کے لیے کہ لوگ تم سے محبت کریں یہ کام کرو میرا نسخہ استعمال کرو افسح لہم طریقہم ان کے لیے راستہ کشادہ رکھو یعنی ان کو موقع دو ترقی کرنے کا اظہار کرنے کا مضاحمت نہ کرو ان سے تم نہیں چل سکتے اس راستے پر وَلِكَئِ يُنصِفَكَ النَّاسِ افْتَحْ لَهُمْ قَلْبَكَا اور لوگ تمہارے ساتھ انصاف کریں اس کے لیے اپنا دل کھولو اپنا دل وسیع کرو وَلِكَئِ تُنصِفَنَّاسِ افْتَحْ لَهُمْ عَقْلَكَ اور تم لوگوں کے لیے انصاف کرو اس کے لیے عقل کھولو عقل سے کام لو انصاف کی بات کرو لوگوں کے سامنے اور اپنا دل کشادہ رکھو کہ انصاف کی بات ہو وہ قبول کرو وَلِكَئِ تَسْلَمَ مِنَ النَّاسِ اور لوگوں سے محفوظ رہو اس کے لیے کیا کرو تَنَازَلْ لَهُمْ عَنْ بَعْضِ حَقِّكَ کچھ اپنا حق چھوڑ دو دست بردار ہو جاؤ تَنَازَلْ عَنْ حَقِّهِ اپنے حق سے دست بردار ہو جاؤ کچھ چھوڑو زیادہ سمجھتے ہوئے چھوڑ دو کہ میرا حق ہے اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ من تَرَكَ الْمِرَاءَ وَمُحِقٌ اَنَزَعِيمٌ بِرَبَضِ الْجَنَّتِ لِمَن تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِمْكَانَ مُحِقًا اَوْ کَمَا قَالَ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسْسَلَامُ کہ میں زمانت لیتا ہوں حدیث دیکھی لیتے ہیں تاکہ شک نہ رہے ابھی ایک منٹ لگے گا صرف اَنَزَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّتِ لِمَن تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْكَانَ مُحِقًا صحیح ہے جو ہم نے لفظ بولا تھا وہ صحیح ہے کہ میں زمانت لیتا ہوں بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ جنت کے حدود میں کنارے ایک گھر دلوانے کی اللہ کے یہاں سفارش کر کے وہ شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو حق پر ہے لیکن جھگڑا کیا کرنا چلو تم ہی لے جاؤ یار البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہے مَن تَرَكَ الْمِرَاءَ وَمُحِقٌ بَنَ اللَّهُ لَوْ بَيْتًا كِرَبَضِ الْجَنَّةِ پوری حدیث اصل میں دیکھنا چاہ رہے ہیں ایک منت جی پوری حدیث بھی آگئی ہے ابو داود کی حدیث ہے آگئے ہے وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَن تَرَكَ الْقَذِبُ وَإِنكَا نَمَازِحًا اور جنت کے وسط میں گھر دلانے کی زمانت لیتا ہوں جو جھوڑ کو چھوڑ دے مذاق میں بھی نہ بولیں جنت کے اعلا حصے میں گھر دلاؤں بِبَيْتٍ فِي أَعْلَ الْجَنَّةِ لِمَن حَسُنَ خُلُقُهُ جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں ابو داود میں یہ ہے کتاب العدب میں عذاب عذاب العاقل بحبسیهی معامل لا يفهم عاقل کا عذاب کیا ہے عاقل کی پریشانی کب ہوتی ہے جب اس کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھا جائے جو سمجھتے نہ ہو ابو عقل کی بات کوئی سمجھ نہیں رہا عذاب المجرب تجربے کار کا عذاب بریعاستی ان لوگوں کا سردار بننے سے ہوتا ہے جو تجربہ نہ رکھتے ہوں عذاب العالم عالم کی سزا یہ ہے کہ بے وضع علمی اس کا علم رکھا جائے جاہلوں کے درمیان اس کو فسادیہ جائے بڑے صلاحیت کے مالک ہیں جاہلوں میں پہنچ گئے بچارے وہیں زندگی گزار رہے ہیں ان کا علم وہیں ضائع ہو رہا ہے عذاب الرجل آدمی کا عذاب بتحکیمی بین النساء یہ ہے کہ اس کو عورتوں کے درمیان حکم بنا دو اب عورتیں تازی نہیں ہوں گی اس کے فیصلے سے وعذاب المرأت بمنعہ من الکلام اور عورت کی سزائی ہے کہ اس کو بات کرنے سے اس کو روک لو کہ تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تو عورتیں بات کرنا ضروری ان کے لئے جذبات حکومت کو قائم کرتے ہیں عقول ترسی دعائمہ اس کے ستون ثابت کرتی ہے اور خواہشات تجعلوہ رکاما اس کو دھیر کر کے دھا دیتی ہے حکومت کو خواہشات بات بہت صحیح ہے یعنی جذبہ ہوگا نا جذبے سے پھر انسان حکومت قائم کر سکے گا انجام دے گا کام جہاد کرے گا پھر عقل سے سیاست ہوگی مضبوط ہوگی حکومت لیکن خواہشات جہاں آئی تو حکومت برباد ہو جائی بین الزئب والشات بکری اور بھیڑیے کے درمیان کیا ہوا ساپ بھیڑیے نے بکری سے کہا سقی بھی میرے اوپر اعتماد کرو ساقودکا الی مرتعن خزبن میں تمہیں لے جاؤں گا سرسبز و شاداب چرا گاہ میں آؤ میرے ساتھ تو اب بکری کہہ رہی ہے انی ارابعینی عظام زمیلاتی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں میری بہنوں میری سہیلیوں کی ہڈیاں تم نے کھاک کھاک کر گوشت ان کی ہڈیاں پھیک دی ہیں بھیڑیے نے کہا میں نے تو نہیں کھایا ہے دوسرے بھیڑیے نے کھایا ان کو تو بکری کہنے لگی کیا تم اپنی طبیعت سے دست بردار ہو گئے ہو اور تم بھار آ گئے ہو کہ وہ نہیں کرو گے جو تمہارے بھائیوں نے کیا دھوکہ نہیں کھانا چاہیے نا ایسے ہی آتا ہے بھیڑیا تو بکری کو دھوکہ دینے کے لیے والحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ وسلم على النبی وعلى آلی وصحبہ